میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو خبر میں آپ کے سامنے لانو اس کی گمبیرتہ کیا ہو سکتی ہے سمیت خبر بریک کر رہے ہیں ترکی نے کی پاکستان کو ہتھیاروں کی سپلائی اس وقت کی بڑی خبر انسائیڈ انفرومیشن پیسوں کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی دے رہا ہے ترکی کشمیر میں آتنگباد کو بڑھانے کے لیے بھی پاکست سے کر رہا ہے مدد یہ بڑی خبر ترکی کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں سیدھے صرف بریکنگ کے ساتھ سمیت کے ساتھ جاؤں گا سمیت پوری خبر سمجھائیں کیا معاملہ ہے اب تک ہم نشانتی خبریں سن رہے تھے کہ کس طریقے سے ترکی انٹرناشنل پلاتفارم کے اوپر کشمیر کا مددہ اٹھا رہا ہے لیکن اب یہ چیزیں بھی انٹیلیجنس میں صاف طور پر دکھائی جا رہی ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ سیدھے طور پر پاکستان کو پیوکے کے اندر ہاتھیاروں کی سپلائی ریڈ آر سسٹم سرویلنس پروائیڈ گیا اور سب سے بڑا جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پی ٹی آر ایکس جو پیری میٹر جو سرویلنس ریڈ آر سسٹم ہے اس کو پروائیڈ کرا رہا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوٹیبل ریڈ آر سسٹم ہوتے ہیں جن کی فرکوینسی قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ہوتی ہے اور اس کا مقصد دو ہے نشان پہلا یہ کہ انہی کی مدد سے نئے راستوں کی تلاش کرنا آتنکیوں کے گسپیٹ کرانے کے لیے سرویلنس کرنا ان علاقوں کے دوسرا اگر بھارتی سینہ کوئی پریمنٹیو ایکشن لیتی ہے جس طریقے سے سرجگل سٹرائک کی گئی تھی تو اس کی روک تھام کرنا اور یہ اس لیے انپورٹنٹ ہے نشان کہ ہم چائنہ کا انفلنس دیکھ رہے تھے ہاتھیاروں میں پیسے میں اور اب ٹرکی نہ صرف ہاتھیار پول رہا ہے بیجوار ہے بلکہ کشمیر کے یواؤں کو برگلانے کے لیے ان تینوں کا نیکسز بن گیا ہے بھارت کے خلاف سمیت بلکہ یہ تگڑی لگاتار کشمیر کو لے کر بن رہی ہے اور ٹرکی کا اس میں یہ فائدہ ہے کہ ٹرکی اپنے آپ کو مسلم دیشوں کا رہنوما بنا کر یہ ایک بڑا دیش بنا کر پریزنٹ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ پاکستان کا استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے نشانکہ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر